سلام علیکم میں ہوں فیض رحمان وائس آف امریکہ کی ٹی وی ٹیم خبروں سے آگے کے ساتھ یہ ہماری اسپیشل نشریات ہیں جو کہ پاکستان میں ہنگامی حالات کے نفاظ کے بعد بحالت مجبوری کی جا رہی ہے کیونکہ آپ ہمیں ٹی وی پر نہیں دیکھ سکتے تو ہم اپنا یہ وقت آپ کو اطلاع پہنچانے کے لیے موثر طریقے پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ربیہ بیک اگین خبروں سے آگے کی ٹیم کی ایک اہم ممبر اور ہمارے ایک اور ساتھی عمران صدیقی عمران آپ ہمارے لیے ایک خاص انٹریویو اور ایک موقف لے کے آئے ہیں یہاں کے ایک مشہور تنگ ٹینک سے ڈاکٹر وارٹر انڈرسن سے آپ نے اہم بات کی ہے آپ ہمارے سامین کو اس انٹریویو کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے پلیز سب سے پہرے تو میں یہ کہوں گا کہ فیض رحمان صاحب آپ کے ساتھ کام کرنے کا بہت مزہ آرہا ہے وارٹر انڈرسن کا تعلق سائز سے ہے جو کہ وہاں کے ساتھ ایشیا کے ڈریکٹر ہیں اور انہوں نے آج کافی دلچسپ پہلوں کو چھوا ہے اور اس میں سے ایک جو ہے وہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ ایک تفسرہ بھی کریں گے چھوٹا سا موسیقا تو یہ تُجاوش وقت ہے کہ یہاں کے ساتھ کامشکا裹ی بیشترین نہاں ای اگرز انجانا اور اس کے پر ایشترین تمام کی دلجوتی تو یہ بھی دیمیقے ہیں تو یہاں ہمارے دلچسپ پہستان تو یہاں ہے اپنے ایک دلچسپ پہستان کے مطلب ورے امید تاہوانے یہاں کے مطلب ورأسپ کی خطائق اور اوہ ہمارے درہر بیشترین سیداری تو Afghanistan is getting worse. The Iraq situation is still problematic. President Bush is in the final days or months of his administration. We don't orchestrate events. This is another indication of that. جی فیز جیسا آپ نے سنا کہ عموما یہ ہوتا ہے کہ جب امریکہ سے کوئی جز آتی ہے تو پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے خطوں میں لوگ بولتے ہیں کہ کوئی امریکی اجنڈا ہے کوئی کنسپیریسی تھیوری ہے کوئی ان کے اپنے پرسنل موقف ہیں اس کے پیچھے مگر Walter Anderson سائز کے جو ساتیشہ کے ڈریکٹر ہیں ان سے بات کرنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پاکستان میں جو صورتحال ہے on the ground پاکستان کے اپنے ڈائنیمکس جو ہیں اور مشرف صاحب کی جو اپنی ایڈمنیسٹریشن ہے اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ سب انہی کا ریزلٹ ہے اس میں کوئی فورن قوتیں انوالو نہیں ہے اس میں کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے کسی خلاف یہ اپنے لوکل سینئر صحافی کہ آپ یہاں کافی عرصے سے واشنگٹن موقعی میں آپ یہاں اخبارات کو دیکھ رہے ہیں یہاں کا ایک оورال آپ کے خیال میں جو ایک عام جو ایک سوال ہے جنون کوئسچن ہے جو کہ کنگریس میں پوچھا گیا اخبارات کے اداری آپ پڑھیں تو وہ بھی یہاں پر یہ سوالات کر رہے ہیں کہ دس بلین ڈالرز کی امداد دینے کے باوجود پاکستان پر امریکی انتظامیہ کا وہ اثر وہ لیورج کیوں نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے کیوں پاکستانی جو حکام ہیں وہ امریکہ کی کوئی پروانی کرتے آپ کی خیال میں بہت زبردست سوال ہے اور یہ والٹر انڈرسن سے بھی پوچھا گیا تیری سیرہ شیفر سے بھی پوچھا گیا اور کافی اور لوگوں سے بھی پوچھا گیا کہ دس بلین ڈالر دینے کے بعد جو کہ ایک سو پچاس کے قریب بنتے ہیں مہینے کے ہنرنڈ فٹی ملین کے قریب بنتے ہیں وہ دینے کے بعد بھی کچھ اثر ہوا نہیں تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ میرے خیال سے یہی ہے کہ وہ جو بہتر سمجھ رہے ہیں مشرف صاحب وہ کر رہے ہیں امران آپ کی پاکستان میں جو پولٹیکل پارٹی ہیں سپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے والٹر سے کوئی بات ہوئی کہ ان کا جو سٹینڈ ہے اس وقت اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ والٹر ایڈنسن کا ایک کافی کہتے ہیں کہ he's a سپیشلیس in ساؤت ایشن سپیشلی about پاکستان بہت مزید کا سوال ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں اس وقت بنظیر صاحبہ اور مشرف صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 150% کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور پیپلز پارٹی اور بنظیر صاحبہ استعمال کر رہے ہوں گے ان سے بات کرنے کے لیے میں بھی ڈریکٹلی نہیں کر رہے ہوں گے مگر بات ضرور کر رہے ہوں گے کیونکہ ان دونوں کی بات کے بغیر یہ جو 13 نیویمبر کی ڈیڈ لائن ہے یہ کبھی فٹ نہیں کی جا سکتی تھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 نیویمبر کو اگر یہ کریں گی تو اس کے نتیجے میں عوام کو کتنا نقصان ہوگا کیونکہ یہ پروکلمیشن کے بھی اگینج جائے گا انہوں نے بولا کہ پارٹیز گیٹ ٹوگیتر نہیں کر سکتی ہیں سپیچز نہیں ہو سکتی ہیں تو میرے خواہدہ سب سے امپورٹن پہلو جو لوگ نظرانداز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس سے کیا مل رہا ہے اگر آپ دیکھیں آج جو ہوا ہے پاکستان ایمبیسی کے باہر جو ہمارے ایلیاس خان صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کور بھی کیا اس کو اگر آپ دیکھیں ایمبیسی کے باہر جو ہوا آج بھی اور اس سے پہلے بھی زیادہ تر اس میں امریکی نیشنلز ہیں امریکی لوگ باہر آکے احتجاج کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی خطرناک اللہ آئے ہیں اور یہ جو ربیا نے بات کی نا جو وکلا کی بہت اچھی ایک بڑا اچھا وہ کیونکہ کل اس میں ایک رپورٹ بھی آئی تھی غالبا سی بی ایس پہ اور جو کہ وہاں سے ان کے نمائن دے کیونکہ امریکیوں کے لیے جو ایک لائرز ہیں اٹرنیز ہیں ان کو یہاں کافی ایک لالچی اور ایسا طبخہ سمجھا جاتا ہے جو صرف اپنے بلکہ پاکستان میں بھی آپ کو شاید ہمارے سامین کو ایک بڑا پرانا اکبر الہبادی کا شیر ہے میں شیر بھی سناتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صحابے اولاد ہو گئے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک شیر ہے ایک مزہ کے انداز سے اس کو پیش کر رہا ہوں لیکن یہ وہاں کے وکلا نے یقیناً اپنا حق عدا کر دیا ہے پاکستان میں جمہوریت کی قیام کے لیے آزادی ہے اظہار کی رائے کے لیے اور یہاں امریکی عوام کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ یہاں کا وکیل دن رات پیسے بٹورنے میں لگا ہوا ہے وہاں کا وکیل سڑکوں پہ نکلا وہاں کا بیچارہ جو ہے وہ پٹ رہا ہے اس کو گودوں میں اٹھا کے وہ گاڑیوں میں وحشیانہ انداز سے ڈالا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریسٹ ہے اور اس میں جو بہت ہمارے پاکستانی حکمرانوں کے لیے بہت بڑی خطرناک جو بات ہے جو خطرناک سگنل ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کسی بھی طرح سے اگر امریکی عوام کا اپینین بدل گیا تو پھر صدر بوش کچھ بھی کر لیں وہ صدر مشرف کو اور وہاں کے فوجی حکمرانوں کو نہیں بچا سکتے پاکستانی عوام کا اپینین اس کی کون پرواہ کرتا ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے